ہیلو گائز آج کے ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ جمعارا ریڈ می نوٹ 13 پرو 5G فون ہے تو ریڈ می نوٹ 13 پرو 5G فون کی سیٹنگز پہ جا کر جمعارا فون میں 5G نیڈورک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو 5G نیڈورک کو کیسے آپ ریڈ می فون میں انیبل کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے آپ 5G نیڈورک کا یوز کر سکتے ہیں اور 5G انٹر نیڈورک آپ کیسے چلا سکتے ہیں 5G نیڈورک کو انیبل کر کے تو آج ہم بتانے والے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن دوانے نہ بھولیں تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے فون کے آئیکنز ہیں شور ہیں تو آپ کو سوائپ کرنا ہے سوائپ کرتی ہی وال آئیکنز اپن ہو جائیں گے کچھ ایس طریق سے پھر آپ کے پاس اس میں اپشن آجاتا ہے سیٹنگز کا کلک کرتی فون کی سیٹنگز سے آپ کے فون میں اپن ہو جائے تو کیسه آپ فون کی سیٹنگز پر جا کر پھائپ جی نیڈڈوک کو اینیبل کیسے کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اپن موبال نیڈوکک سیٹنگز پر جو بھی اپ Ng نیڈوک کو اینیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تاب کرتے ہیں تو یہاں پر اس سہٹننگز ہا جائے گیا بھی سیٹنگز کجی کنی ردیویں کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اس پر جائیں گے تو 5G network جو آپ کا 3G پہ selected ہے تو اس کو آپ 5G access کر دینا ہے 5G پہ click کر دینا ہے اور click کرتی 5G network آپ کے phone میں enable ہو جائے گا اور اس کے جاریہ 5G internet بھی use کر سکتے ہیں اور پھر بھی internet نہیں چلتا ہے تو access point setting سے جو آپ کے phone میں show ہو رہی ہے اس کو آپ کو reset کر دینا جو بھی setting سے آپ کے phone میں reset default ہو جائے گی جس سے جو بھی setting سے restore ہو جائے گی اور solution start ہو جائے گی جس سے آپ 5G internet برا کو اپنے redmi phone میں چلا سکتے ہیں تو اس طرح اسے 5G network کو enable کر کے آپ ہی use کر سکتے ہیں redmi phone میں تو آپ کو ویڈیوز لیتے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ مہی بیل آئیکن دوانے نہ بھولیں thank you next video کے لئے انتظار کریں ویڈیوز کو شیئر